مجھکار سوگت آپ کا انلیو پی ایسی پر یہ ہے آپ کی ہسٹری کی کلاس اس سے پہلے کی جو کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے بات کیا تھا مارڈو منٹر صدھار کی اس سے پہلے ہم نے لکنو پیکٹ کی بات کی اس کلاس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں چمپارنڈ ستی اگرے کی پوری بات سمجھیں گے گاندھی جی کا یہ پہلا اندولن تھا جیسا کہ تھمنل میں آپ نے دیکھا تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایک جام پوائنٹ آپ بھی اسے جتنا امپورٹنٹ ہے بری کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ منس کے لیے ہے اور یہ ہر اسٹیٹ بی سی ایس کے لیے اور ایو پی ایسی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے چاہے بیہار والے ہو ایو پی والے ہو یم بی والے ہو یو کے والے ہو سب کو یہ کلاس دیکھنی چاہیے اور جو لوگ اقدم نئے ہیں چلنے کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ انہیں ہر کلاس کا نوٹیفیکیشن مل جایا کریں تو چلی کلاس کی بات کرتے ہیں جو چمپارن ستہ اگرے وہ بہت امپورٹنٹ ہے بھارتی راشتی آندولن میں اس کی بہت بڑی بھومکہ ہے اور یہاں سے ایک دسہ اور دسہ تیہ ہوئی تھی کہ آگے کا جو آندولن ہے وہ کس طرف جائے گا تو چمپارن ستہ اگرے گاندھی جی کے نیترط میں بیہار کے چمپارن جلے میں سن 1917 میں ہوا تو 1917 یاد رکھے گا بہت بار پوچھا ہے جتنی بار پوچھا ہے جتنی بار میتھائیل آئیسوسائنائٹ پوچھ چکا ہے جتنی بار یہ پوچھ چکا ہے کہ کونر سنگھ نے کہاں سے اٹھارہ سو ستہ اون کے بدروہ کا نیترط کیا تھا اتنی بار یہ بھی پوچھا گیا ہے یعنی کہ بہت بار پوچھا گیا ہے اگر کسی کو میں کہہ دوں کہ یہ میتھائیل آئیسوسائنائٹ کے برابر پوچھا گیا ہے اس کا مطلب کہ اس کے پوچھے جانے کے سمبھاؤنا بہت زیادہ ہے تو 1917 میں چمپاران جلے میں یہ ستہ گرہ کیا گیا ستہ گرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے تھوڑا سا جن کو ہندی پتہ ہے وہ بہتہ آسانی سے سمجھ جائیں گے اور جو ہندی سے اتھاوت دوری بنانے والے چھاتر چھاترائیں ہیں حالانکہ انہیں دکھت ہوگی میں سب ایکر ہندی سے اتھاوت دوری بنایا ستہ گرہ کا مطلب ہوتا ہے ستھ پلس آگرہ کیا ہوتا ہے ستھ پلس آگرہ یعنی کہ ستھ کے ساتھ کھڑے رہنا اور اسے لاغو کروانے کے لیے آگرہ کرنا بنتی کرنا ٹھیک ہے نا تو ستھ آگرہ کیا ہے چمپاران ستھ آگرہ انہیں ستھ میں ہوتا ہے گاندھی جی نے اس کا استعمال کیا انگریجوں کی ہائکڑی نکالنے کے لیے گاندھی جی کے ندرت میں بھارت میں کیا گیا یہ پہلا ستھ آگرہ تھا انگریج باغان مالکوں نے چمپاران کے کسانوں سے ایک انبند کرا لیا انبند کا مطلب کانٹریکٹ ہوتا ہے جو ہندی کو اچھے سے نہیں سمجھتے ہیں وہ یہ جان لے کہ انبند کا مطلب ہوتا ہے کانٹریکٹ جس میں انہیں نیل کی کھیتی کرنا انیوار تھا یعنی کہ جبردستی ہے ایسے سمجھئے کہ آپ اپنے گاؤں میں کھیتی کرتے ہیں اب اس پر کسی دنی جو ہے آپ کے پردیس کے مکہ منتری یوگیاد ناچ جی آئے یا نتیس کمار جی ہیں یا جو ہے پسکر دھامی جی ہیں یا کیدر کے موڈی جی کو لے لی جی آپ پہنچیں کہیں کہ آج سے تم گیہوں نہیں بھوگے آج سے تم خالی گنہ بھوگے تو آپ کہیں گے میرا جو کھیت ہے وہ تو گیہوں کے لائق اب اس میں گنہ پیدا ہی نہیں ہوگا ہم پانی کہاں سے لے کے آئیں گے لیکن وہ بولے کہ نہیں ہم بولے گنہ تو گنہ ایسا کچھ ہو رہا تھا انگریجو کے ٹائم پر تو انہوں نے کیا کیا کانٹریکٹ کروا لیا اس وقت بہت گریبی تھی جو کسٹکار کھیتی کرتے تھے وہ بھومی کے ممالک بھی نہیں ہوتے تھے ان کو لگان دینا پڑتا تھا چمیداری پرتھا لاغو تھی تو کہیں نہ کہیں یہ بہت بڑی ایک سمسچہ تھی کہ کانٹریکٹ پر جبردستی ان سے نیل کی کھیتی کرائی جاتی تھی نیل کا پڑا جو ہے ایک طریقے سے اپیوگ ہوتا تھا کپڑوں کو رنگنے میں جب تک جرمنی میں جو ہے سنثیٹک نیل نہیں بڑی تک نیل کی کھیتی ہوتی تھی اور یہ کھیتی بہت بڑے لیبل پر پشمنگال، اترپردیس، بیہار آج بہت سارے ریجنز میں انگریج کرائے کرتے تھے ٹھیک نا تو نیل کی باجار میں گراوٹ آنے سے کارکھانی بند ہونے لگے انگریجوں نے کشانوں کی مجبوری کا لاغ اٹھا کر کے لگان بڑھا دیا اسی کے فلسروب بدروہ پرارم بہو گیا ماتما گاندھی نے انگریجوں کی ستہ چار سے چمپارن کے کسان کا اُدھار کر آیا اس کا پریڈام یہاں ہوا کہ بیہار والوں کے لیے وہ دیوتل بن گئے گاندھی جی انہیس سولہ میں بہت ہی سکریہ روپ سے آتے ہیں جب واپس آتے ہیں دشنا افریقہ سے وہاں پر انہوں نے کافی اچھے ستہ اگرے کیے تھے اس کے بعد بھی سفل ہو گئے کہ وہاں سے بھی انڈیا آتے ہیں تو ان کا یہ سب سے پہلا بڑا میسن ہوتا ہے جب وہ انگریجوں کو چنوٹی دے رہے ہوتے ہیں اور یہ جاتے ہیں چمپارن میں چمپارن کے لوگوں کو نیل کی کھیتی سے مکت کرواتے ہیں چمپارن کے لوگ انہیں اپنا ہیرو مان لیتے ہیں اور یہاں ان کے اندول کی جو پرمک ساتھی تھے کئی بار یہ پورچھا پوچھا بھی گیا ہے ڈاکٹر راجیندر پرساد سری کرشن سنگھ انگرہ نارائیڈ سنگھ جنگ دھاری پرساد بریسک سور پرساد یہ لوگ ان کے جو ہے ساتھی تھے اور انہوں نے ہی جو ہے ان کا سہیوک کیا گاندھی جی کا اور اس کارڑ ہی یہ جو ہے سفل ہو پایا تو یہاں پر ایک سوال آپ کے دماغ پر مننا چاہے کہ چمپارن ستہ گرے ہو کیوں رہا تھا تو ہو اس لئے رہا تھا کیونکہ جو کانٹریک پر نیل کھیتی ہوتی تھی اس میں لگان بڑھا دیا گیا لوگوں نے بیدرو کرنا شروع کر دیا اور گاندھی جی وہاں پہنچ گئے بیدرو کا نیترت کر رہے آگے دیکھتے ہیں چمپارن کی کسانوں سے انگریج باغان مالکوں نے ایک انبند کرا لیا تھا یہ بات آپ نے بھی دیکھی اس انبند کی انترگت کسانوں کو جمین کے تین بٹا بیسوے ہنسے میں یعنی کی تین بٹا بیس اس کو تین کٹھیا بھی کہا جاتا ہے کیا تین کٹھیا پدتی اس کو بھی کہا جاتا ہے تو جو ہے جو کل جوت ان کے پاس ہوتا تھا اس کے تین بٹا بیسوے ہصے پر نیل کی کٹھی کو کرنا انیوار بنا دیا گیا اسے تین کٹھیا پدتی کہتے تھے انیس سو ستابدی کے انت میں رہسانی کرنگو کی کھوج اور ان کے پچھلن سے نیل کے باجار میں گراوٹ آنے لگی جس سے نیل باغان کے مالک اپنے کار کھانے بند کرنے لگے کسان بھی نیل کی کٹھی سے چھڑکارا پانا چاہتے تھے گورے باغان کے مالکوں نے کسانوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر گیا انو بند سے مکت کرنے کے لئے لگان کو منمانے ڈنگ سے پڑھا دیا جس کے پردام سرو بدروہ شروع ہوا یعنی کہ نیل کا ریٹ گھٹا تو کار کھانے بند ہونے لگے باغان مالکوں نے اپنا پیسہ نکالنے کے لئے جو فسا ہوا تھا نیل میں لگان بڑھا دیا اور کسان بدروہ پر اتر آئے اور اسی کا نیتر تکیا مہاتما گاندھی نے تنکٹھیا پدھتی کی سمامتی 1917 اس بی میں راج کمار سکل راج کمار سکل نے ستھا گرے کی دھمکی دی جس سے پرساسن نے اپنا آدیس واپس لے لیا چمپارن میں گاندھی جی دورہ ستھا گرے کا سرپرثم پریوک کرنے کا پریغاس کیا گیا چمپارن ستھا گرے میں گاندھی جی کے ساتھ انہیں نیتاؤں میں راجی اند پرساد بریش کشور مہادیو دیش آئی نریحر پاری تحت جی بی گرپلانی تھے اس آمدولین میں گاندھی جی کے نیتر تک میں کسانوں کی ایک جھوکتہ کو دیکھتے ہوئے سرکار نے ماملے کی جانچ کی جولائی 1917 اس بی میں چمپارن اگریرین کمیٹی کا گھٹن کیا گیا اور گاندھی جی بھی اس کے سدھ سے بنی بہت ہی امپورٹن بات ہے اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں گے کہ جو چمپارن اگریرین کمیٹی بنی تھی اس میں ایک سدھ سے گاندھی جی بھی تھے اس کو آپ یاد رکھیں گے بہت ہی امپورٹن بات ہے اس کمیٹی کے پرتیبیدن پر تنکٹھیا پدھتی کو سماپت کر دیا تتہا کسانوں سے ابید روپ سے وصولے گئے دھن کا پچیس پرتیسط واپس کر دیا گئے یہ بہت بڑی بات تھی یعنی کیسے سیر کے موہوں میں جو ہے جا کر کے اس کے دانت گننا ہے اس کا دانت چورا لینا ایسی بات تھی ہے کیونکہ یہ انگریج کبھی جھگتے نہیں تھے ان کے ترک بڑے خطرناک ہوتے تھے اور ان کا سورس نہیں ڈھلتا تھا یہ بہت مجبوط تھے آلوبر ورڈ تو ان کو اس بات کے لیے منع لینا کہ یہ پیسے واپس کریں کسانوں کے بھارتیوں کی یہ اپنے ہاں پہ ایک بہت ہی کرانتکاری چیز تھا اور کہتے ہیں کہ گاندھی جی کو گاندھی جی چمپارن ستہگرے نے ہی بنا دیا تھا کیونکہ انگریجوں کو انہوں نے یہاں پر جھکا دیا تھا اور یہ ایک بہت بڑی بکٹری تھی بھارتیوں کے لیے انگریجوں کے موں پر ایک قرارہ تماشا گاندھی جی نے جڑ دیا بینا لاتھی ڈنڈا اٹھائے 1919 اس بھی میں چمپارن اگرگیریان ادھنیم بھارت کیا گیا جس سے کسانوں کی ستی میں اور سدھار ہوا یعنی 1919 میں کچھ ہورس میں ڈیبلیمیٹ کر کے کسانوں کی لیے اور بہتر کچھ کر دیا گیا تو یہ چمپارن ستہگرے یہ ultimately بہت ہی بہتر ثابت ہوا خاص کر بیہار کی جنتہ کے لیے اور اس کے ساتھی ساتھی آپ بات کریں تو جو پین انڈیا ایک میسیج گیا جو پین انڈیا ایک میسیج گیا کئی بارے سوال پوچھا جاتا ہے کہ جو بھارت کی ستنترتہ اندولن ہے اس میں جو چمپارن ہے اس کی بھومکہ جو ہے کیا ہے تو چمپارن کی بھومکہ آپ یہی سے بتا سکتے ہیں کہ پہلی بار ستہگرہ کے دوارہ یعنی کہ اپنی مانگو کو صحیح طریقے سے اوپر کے ادھکاریوں کو رکھا سمجھایا کہ یہ گلت ہوا ہے کسانوں کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے باد میں نہ صرف اس گلتی کو صدہارا گیا بلکہ 25 فیصدی واپس بھی کیا گیا تو یہ کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑی چیز تھی جو کہ انڈیاں کے فیبر میں تھی اور چمپارن ستہگرہ نے کہیں نہ کہیں ایک راستہ دکھا دیا جو آگے کا بھارتی راشتی آندولن ہوگا وہ کس پرکار چلے گا کس دیسہ میں جائے گا اور گاندھی جی نے اس کے شروعات کر دی ٹھیک نا تو اس کے بعد میں گاندھی جی نے کئی آندولن کی کئی ستہگرے کیے احمد آباد میں کیا کھیڑا میں کیا تو ان کو بھی آگے پڑھیں گے لیکن جو گاندھی جی کا سب سے پہلا ستہگرے تھا وہ چمپار نہیں تھا چمپار سے سوال آپ سے کیا پوچھے جائیں جو ون لائنر ہوں چمپار ستہگرے کب ہوا 1917 میں ہوا اس کا نیتر تو کس نے کیا مہتما گاندھی نے کیا مہتما گاندھی کے دوارہ چمپار ستہگرے کیا گیا چمپار کہاں بیہار کا ایک جلا ہے سمسیہ کیا چمپار ستہگرے کیوں ہوا تھا تو نیل کی کھیتی جو ہے اس کی سمسیہ تھی اس کے علاوہ تینکٹھیا پدتی اس کی سمسیہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ سوال کچھ اس پرکار بھی پوچھے جاتے ہیں کہ اس وقت گاندھی جی کے ساتھ کون کون تھے تو راجی اندر پرساد سری کرشن سنگ نری پارک سنہ جنگ دھاری پرساد جی بی کرپلانی تو دو تین نام آپ کو یاد رکھنا سری کرشن سنگ سنگ نام پوچھے جاتے ہیں آپ سے ٹھیک نا تو اس کے بعد میں جو پردام کیا ہوا کتن کٹیا پردتی کو سماپت کیا گیا کسانوں کے جو اکشرا پیسے سولے گئے تھے اس کا 25 دن کو واپس کیا گیا تو اس کے پردام ہوئے پہلی بار انگریج کو جھگنا پڑا تھا بھارتیوں کے آگے تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑا development جو ہے نکل کر سامنے آئے تھے گاندھی جی دوارہ یہاں پر دیکھنے کو ملا تھا تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے کہ پورے بھارتی راشتی بڑھا آپ کا بیچار ہے کمنٹ باکس میں جرور لکھئے گا اور اس پرکار